موسیقی اسلام علیکم ایوٹ ٹی وی کے ساتھ میں ہوں اکرا چوتری نظر ڈالتے ہیں آنچ کی ہیڈلائنز پر مواشی ٹیپ میں ایک اور تبدیلی کرتی گئی یونیس ڈھاگا کو سیکٹری خزانہ کے عوضے سے ہٹا دیا گیا وفاقی حکومت نے نوید کامران بلوچ کو سیکٹری خزانہ تائنات کر دیا بھارٹی دخوابات میں حکمران جماعت کا پلڑا بھاری بی جے پی اتحاد کی تین سو چالیس کانگریس الائنز کی پچانویں نشیستیں ہیں علاقائی جماعت ایک سو تین نشیستوں پر آگی آئی ہیں کسی بھی جماعت کو حکومت بنانے کے لیے دو سو بہتر سیٹس ترکار ہیں اس لحاظ سے غیر حتمی نتائج کے مطابق مودی حکومت بنا سکتے ہیں پاکستان نے زمین سے زمین تک مار کرنے والے بیلیسٹک میزائل شاہین ٹو کا کامیاب تجربہ کر لیا میزائل پندرہ سو کلومیٹر تک حدف کو نشانہ بنا سکتا ہے اس کا مقصد مسلح فوج کے آپریشنل تیاریوں کو مزید بہتر بنانا ہے شاہین ٹو میزائل ملکی سٹریٹیجک ضروریات کو پورا کرنے کی مکمل صلاحیت رکھتا ہے آئی ایس پی آر کے مطابق شاہین ٹو بیلیسٹک میزائل کا تجربہ بحر عرب میں کیا گیا حکومت نے مالی سال کے ابتدائی نو مہینوں میں پانچ آشارہ ساتھ عرب ڈالر بیرونی کرزوں کی مد میں ادا کیے ہیں اسٹریٹ بینک کی جاری کردہ داد و شمار کے مطابق حکومت نے نو مہینوں میں چار عرب تیرہ کروڑ ڈالر بیرونی کرزوں کی اصل اور ایک عرب اٹھاون کروڑ ڈالر سود کی مد میں ادا کیے ہیں پاکستان مخالف تاکاریر اور پختونوں کے دیلوں میں ملک مخالف جذبات اور نفرت پھیلانے کے الزمات کے تحت سماجی رزاقار گلالی اسمائل کے خلاف مقدمہ درج کر لیا گیا پاکستان مسلم لیگ نون کے رہنمارانہ سناولہ نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا ہے کہ نالائک وزیر آزم اور پاکستان ایک ساتھ نہیں چل سکتے پیچھے آئے جسے چاہے آگے لے آئے اسٹیٹ بینک پر آئی ایم ایف کو بٹھا دیا گیا ہے ڈالر کی پرواز تو اسی طرح ہوگی وفاقی پارلیمانی سیکٹری ریلوے فاروق حبیب نے نون لیگ اور پیپلز پارٹی پر شدید تنقید کرتے ہوئے کہا ہے کہ مریم نواز نے وزیر آزم بننے کی خواہش میں والد کو جیل بچوا دیا نواز شریف نے بیٹوں کی خاتے منی لانڈرنگ کی شہباز شریف تلاشیں گم چودا ہیں انہوں نے یہ بھی کہا کہ گزشتہ ہفتے اسلام آباد میں چوروں کا بازار لگا ہوا تھا انصدادی دہشتگردی کی خصوصی عدالت نے داتہ دربار خودکش بمبار کے سہولتکار محسین خان کو بیس دن کے جسماری ریمان پر سی ٹی ڈی کے حوالے کر دیا فرشتہ کیس میں بچی کے پوسٹ مارٹم میں تاخیر پر ایم ایل او پولی کلینک احدے سے فارق ذرائع کے مطابق پولی کلینک کے ایم ایل او ڈاکٹر عابد شاہ کو مبین ازیاتی کے بعد قتل کی جانے والی دس سالہ بچی فرشتہ کے پوسٹ مارٹم میں تاخیر پر ہٹا دیا گیا شہر قائد میں گرمی کی ایک اور لہر آنے کا امکان ہے اور اس حوالے سے محکمہ موسمیات نے ہیٹ ویو الرڈ چاری کر دیا اور انگلینڈ اور ویلز میں تیس مئی سے شروع ہونے والے کرکیٹ کے عالمی کپ کے مقابلے دنیا کے دو سو ملکوں اور خطوں میں ٹی وی ریڈیو اور ڈیجیٹل پلیٹ فارم پر براہ راست نشر کے جائیں گے دو سو ملکوں اور خطوں میں میچ کی نشریات کے ساتھ ساتھ اس بار پہلی مرتبہ بھارت متحدہ عرب امارات اور بہرین میں میچز سینما گھروں میں بھی دکھائے جائیں گے ایو ٹی وی سے پھل وقت اتنا ہی مزید خبر اور اپ ڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے ایو ٹی وی یا ویزٹ کریں ہماری ویب سائٹ www.ayoutv.tv